ہلو گائز اینڈ ویلکم ٹو آور چینل آج ہم جانیں گے فاسٹ ایکس کی سٹوری کے بارے میں یہ مووی فاسٹ اینڈ فیوریس مووی سیریز کی ٹینتھ مووی ہے تو چلیے بنا کسی طریقے شروع کرتے ہیں مووی کے سٹارٹ میں دکھایا جاتا ہے یہ فاسٹ اینڈ فیوریس 5 مووی کے بلن ہرنن ریئرز کو جو اپنے بیٹے دانتے کو ڈومینو ٹوریٹو کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے وہ دونوں ڈوم کو مارنا چاہتے ہیں پر ڈوم اور برائن نے ان کے ادے سے وہ شیف چورالی ہوتی ہے اسی کے سین میں دانتے کی گاڑی نیچے گر جاتی ہے اور اس کا باپ مارا جاتا ہے تو اس طرح سے فاسٹ اینڈ فیوریس ٹین کی شروعات ہوتی ہے اس میں بعد میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈوم کو جو اپنے بیٹے کو کار چلانا سکھا رہا ہوتا ہے ڈوم کہتا ہے کہ تم میں بات ہے بیٹا دیکھو کوئی بھی فنیشنگ لائن سے شروع نہیں کرتا تمہیں بھروسہ کرنا ہوگا ڈرنا کوئی بوری بات نہیں ہے کبھی کبھی ڈر آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے اب چلو گریٹ گران ما آپ سے ملنے آئی ہیں ڈوم کی فیملی بہت بڑی ہو چکی ہوتی ہے اتنے سالوں میں اتنے مشن کے باوجود ان کی فیملی ابھی تک ایک ساتھ ہی تھی اور بہت خوش تھے تیز کہتا ہے کہ ایجنسی کی چوری ہوئی ہے ملٹری ہارڈوئیر کے خبر ملی ہے کہ کل ایک بلکل ہائی ٹک کونٹم کمپیوٹر چپ کو روم شہر سے کہیں لے جائے جائے گا اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسے اٹھانے میں روم گن کی انفارمیشن کی جانچ کریں کی کیا یہ واقعی میں سیف ہے پھر دوم و انہان پرانے یادوں کو اتا جا کرتے ہیں اور پھر یہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اب ان کے بیچ کی بانڈنگ اور بھی زیادہ سٹرانگ ہو چکی ہے اور روم شہر کے مشن کو رومن لیڈ کرے گا رات کو دوم کے دروازے پر شائفر آتی ہے اس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے شائفر کہتی ہے کہ آج میری شیطان سے ملاغات ہوئی وہ میرے دروازے پر آدم کا میں یہاں اس لیے آئی ہوں کیونکہ میرے دشمن کا دشمن تم ہو دراصل دانتے وہاں آ گیا تھا اور اس نے شائفر کے آدمیوں کو اور اس کے خلاف کر دیا تھا اور پر ان سے بچ کے وہ دوم کے پاس آگئی اس کے بعد جوم کو بتا چلتا ہے کہ ہون رومن اور ریمزی اور تیز جس مشن پر گئے ہیں اصل میں وہ ایک جال ہے ان کے خلاف وہی روم میں لوگ اپنا مشن پورا کر رہے ہوتے ہیں تب ہی دانتے کے کر کے گاڑیوں کو اڑانے لگتا ہے لیکن دوم اور لیٹی وہاں آ جاتے ہیں ایجنسی کے لوگوں کو بوم ڈیفیوز کرنے لگتے ہیں جس کے بعد دانتے خود جا کر ان کی بینڈ بجانے لگتا ہے پر دوم تو پھر بھی دوم ہے وہ بچ جاتا ہے پر لیٹی کو پولس پکڑ لیتی ہے ڈوم نے روم شہر کو بچا لیا ہوتا ہے پر دانتے نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ بہت ہی تغڑا ویلن ہے ہر ایک نیو چینل پر اسی دھماگی کی وجہ ڈوم اور اس کی ٹیم کو بتا جا رہا ہے اب دکھا جاتا ہے کہ ٹیس جو کی ڈیفنس کی طرف سے بات کرنے آئی ہوتی ہے پر ایمز بتاتا ہے کہ یہ نارمل بچے ریسنگ کرنے والے تھے پھر ہائیجیکرز بن گئے اور سمگلنگ کے جیل توڑ کر بھاگے ٹرین میں لوٹ پارٹ مچائی اور کار سے جو ہو سکتا ہے انہوں نے وہ سب کیا انہوں نے لاؤ ڈپارٹمنٹ کو برشت کیا برائن اور کارنر ایلینہ نوائز لیوک ہاپ اور سب ایک پریوار بن گئے ان پہ گاریوں کا عجب سا جنون چڑھا ہے یہاں تک کی ٹیس اوکے ڈیڈ کو بھی ٹیس کہتی ہے کہ انہوں نے ہمارے ایجنسی کے لئے بہت سارے کام کیا ہیں ہمیں انہیں کے ساتھ کھڑا ہونا ہی پڑے گا ایمز نہیں مانتا الٹا وہ ٹوریٹ اوف فیملی کو وانٹڈ کر دیتا ہے وہاں دوم میسیس شوہ سے ملتا ہے میسیس شوہ بتاتی ہے کہ وہ لیٹی کو لے گئے اور ان کی وانٹڈ لسٹ میں تم نمبر ایک پر آگئے ہو جس نے بھی یہ کیا ہے وہ ایجنسی سے تمہارے رشتے بغاڑنا چاہتا ہے تمہارے اور تمہارے پریوار سے الگ تمہیں کرنا چاہتا ہے دوم کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مسٹر نوبڈی کو ایک میسیس دیں اور کہنا کہ میں بیلیزیم بیئر پینے کو تیار ہوں وہ سمجھ جائیں گے اور کہاں ملنا ہے وانٹڈ ہاں دوکر دوم اور اس کی فیملی کے پیچھے پڑ جاتا ہے وہ میاں اور دوم کے بیٹے کو پکڑنے کے لئے لوگ بھیجتا ہے پر جاکب وہاں کر انہیں بچا لیتا ہے اس کے بعد ٹیس جاتی ہے اور دوم کے پاس دوم کہتا ہے تمہارے ڈیڈ ایجنسی کی بنیاد تھے اب وہ نہیں ہے تو بنیاد کمجور پڑنے لگی ہے ایسی دنیا جس میں وصول نہیں ہے وہاں کوئی شیف نہیں ہے ٹیس بتاتی ہے کہ یہ ہرنن ریئرز کے بیٹے دانتے کا کام ہے دوم ٹیس کو لیٹی کو بچانے کے لئے کہتا ہے اس کے بعد لیٹی کو بتاتی ہے کہ وہ اسے بچانے یہاں پر آئی ہے پر الٹا وہ اسے فسادی تھی ہے وہاں ڈوم ریو جاتا ہے جہاں وہ دانتے سے ملتا ہے دانتے کہتا ہے کہ میں ہوں دانتے تو بڑا ہی خمال اور دھمال ہے تو انہیں دیکھا میں نے روم میں کیا کیا تجھے میرا باپ یاد ہے دوم کہتا ہے کہ ہرنن ریئرز یاد ہے یاد ہے کیسے وہ سوچتا تھا شہر اس کے چنگل میں ہے پر جانتا تھا نہ کی ہوا کیا میں نے اسے مات دی دانتے کہتا ہے کہ ہاں سعی کا میرا باپ ایک بہت بڑا آدمی تھا پر میں انہیں بہت چاہتا تھا اور تو نے انہیں ہی مجھ سے چھین لیا اور بدلے میں دیا درد اور تکلیف ڈوم کہتا ہے کہ میں اس لیے تو یہاں پر آیا ہوں کہ اس تکلیف کو ختم کر اور میں نے وہ پیسہ چرائے نہیں تھا اسے جلا دیا تھا دانتے کہتا ہے کہ کام کرتے ہیں ریس کرتے ہیں جیتا تو مجھے اندر ڈالینا تو ہارا تو ویسے ہارنا مرد اس کے بعد ان کے بیچ ایک ریس ہوتی ہے پر دانتے ایک نمبر کا خمینہ ہوتا ہے وہ دیکھے با جی کر کے ریس جی جاتا ہے یہ آج تک جتنے بھی ڈوم کے ویلنز ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ شاتر اور شائکو تھا وہیں جاکب لٹل بران کو لے کر اپنی لوکیشنز پر جا رہا ہوتا ہے روم انتیز ہان اور ریم جی بے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے وہیں ایجنسی کو بتا چل جاتا ہے کہ ڈوم ریو میں ہے اور وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں دوسری طرف ڈوم ایلینا کی بہن سے ملتا ہے اور وہاں اسے ہرنن کی فیملی کی فائل ملتی ہے وہیں لیٹی اور شائفر وہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں پر دونوں آپس میں ہی لڑنے لگتی ہیں دونوں جبردست فائٹ کرتی ہیں مطلب کانچ توڑ فائٹ دوسری طرف ہان اور باقی سب شوہ کے بعد جاتے ہیں وہ دونوں ملتے ہیں تب ہی وہاں پر ایجنسی کے لوگ آ جاتے ہیں پر وہ سب مل کر ایجنسی کے لوگ کی بینڈ بجا دیتے ہیں وہاں ایدانتے ڈوم کو فون پر گھتا ہے کہ میری جگہ کیسی لگی تو کم سے کم یہاں جان تو گیا کہ کس کو مارنے کے لیے کتنی تیاری کرنی پڑتی ہے تو انہیں کتنا پیارا پریوار کی ضرورت کی ہر چیز اپلد کرا دیتا ہے پر دانتے ان سبی کو مارنے کے سپاری دے رکھا ہے جس نے بھی ڈوم کی مدد کی تھی یہاں تک کہ ڈیکارڈ شوہ کی مام کی بھی تو شوہ انہیں بچانے جاتا ہے وہیں ایمز ڈوم کہ وہ نیچہ دکھا رہا ہوتا ہے تب ہی ان کی گاری پر حملہ ہوتا ہے دانتے آ گیا ہوتا ہے ڈوم کو مارنے اور اس نے علینا کی بہن کو بھی پکڑ لیا تھا ایمز کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ڈوم کا ساتھ دینے میں ہی بلائی ہے تو وہ دانتے کے خلاف اس کا ساتھ دیتا ہے ساتھ ہی ٹیس وہاں آ جاتی ہے اور دانتے پکڑا جاتا ہے اس کے بعد ڈوم دانتے کو پھوننے لگتا ہے پر دانتے بہت شانہ تھا اس نے ٹیس اور ایمز پر گولیاں چلا دی اور وہ خود ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کر چلا جاتا ہے ڈوم کے بیٹے کو مارنے بہت زیادہ ہوتے ہیں تب ہی وہاں ڈوم فیزکس کی ماں بہن کر کے پلین سے گاڑی لے کر کچھ جاتا ہے دانتے بھی کچھ کم نہیں تھا وہ ڈوم کے بیٹے کو پکڑ لیتا ہے اور چیک اپ انہیں روکتا ہوا مارا جاتا ہے ڈانتے کی وجہ سے ڈوم کا ایک فیملی میمبر مارا جاتا ہے اس کے بعد ڈوم اپنا دماغ لگا کر بڑی مسکل سے اپنے بیٹے کو بچا لیتا ہے پھر دانتے ڈوم کو بتاتا ہے کہ تیری ٹیم آ گئی ہے تب ہی وہ ان کی پلان کریش کرا دیتا ہے اس نے پوری پلاننگ کر رکھی تھی کیونکہ ایمس بھی دانتے کے ساتھ ملا ہوا تھا وہ بھی سرو سے پھر ڈوم اپنی کار کو لے کر پل سے نیچے کو جاتا اور بچ جاتا ہے لیکن ڈانتے آج تک سب سے بیسٹ ویلن تھا اس نے پورے پل پر بوم لگا رکھے تھے اور ڈوم اب وہاں پر فس گیا تھا وہیں لیٹی اور شائفرک مل کر اس جگہ سے نکل جاتے ہیں اور انہیں لینے آتی ہے جیزل وہ بھی مر کر واپس زندہ ہو گئی تھی پتہ نہیں کیسے میڈ کریٹ سوین میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دانتے نے ایک اور میسیج ہوڑا تھا اور اب وہ اس کے پیچھے تھا کیونکہ اس کے باپ کو گولی ماری تھی ہاپس نے ہاپس کہتا ہے کہ مجھے ڈھونڈنا اتنا مشکل نہیں ہے حرام خور اور یہاں مووی اینڈ ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تل دن بائی